مجھے یہ بتائیے دیکھئے بڑا سمپل سا مسئلہ ہے اور اس پہ بہت زیادہ میرے فاظل دوستوں نے بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے فرض کیجئے کہ اگر ہسپتال کا دورہ ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مجھے یہ بتائیں کیا اس سے ہسپتال ٹھیک ہو گیا یا صرف ایک خبر چلی اور ٹکر بڑھ گیا بہنسوں کو ٹکے لگنے کا اگر نعرہ لگایا گیا کیا اس سے یہ پرابلم سالف ہو گیا یا صرف ایک ٹکر بنا بریکنگ نیوز چلی اور یہ پابندیاں لگی ہیں جواب کلب ہوئے میں ایسے آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہ وہ بہنسوں کے ٹکر کے خلاف ستے آرڈر جو ہے آپ کو پتہ کسی عدالت نے یہ دیا جس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ یہ ہے اور آپ نے مجھے یہ اونئر ایڈمیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے بہت احترام سے ہم سب سے درخواست کی کہ ہم ایک خاص دائرے میں گفتگو کریں گے اور عدالت کا احترام ہمارے لیے بہت لازم ہے دیکھئے عدالت بہت قابل احترام ہے اگر وہ ایسے چو والے کام کرے گی تو لوگ اس پہ ایسے چو والی تنقید کریں گے آپ کا یہ کام نہیں ہے یہ ایگزیکٹیو کا کام ہے ایگزیکٹیو نے ان چیزوں کو سبھالنا ہے کل کو ایک وزیر اٹھ کے چھوٹی عدالتوں میں چلا جائے اور کہے انیس لاکھ کیس پڑے ہوئے ہیں پینتیس ہزار سپریم کورٹ میں پڑے ہیں لور کورٹ میں انیس بیس پچاس سال سے لوگوں کو فیصلے نہیں ہو رہے وہ کہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ عدالتیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر لیں تو میں آج اس کا فیصلہ کرتا ہوں آج سے یہ کیسز میں حدود کا معشور کر دیتا ہوں کیا ہوگا ہمیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے تین ادھاریں ہیں ان میں سے ایک کو قوت دیں گے اور باقی دو کو اگنور کریں گے آپ اسپیس دے رہے نا جس کا تو اشارت بچی صاحب نے کہا کہ آپ تو پارلیمنٹ آتے ہی نہیں جب آپ انصاف کو تارگٹ کر دیں گے ان لوگوں کے خلاف یہ بات دوبارہ سنیے جب آپ انصاف کو تارگٹ کر دیں گے ان لوگوں کے خلاف جنہیں لوگوں نے منتخب کیا تو لوگ آپ کی کریڈبلیٹی پہ شک کریں گے اور یہی ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک منتخب وزیر آزم کو ایسے فارق کر دیا دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا دنیا میں اگر ایسا کیس آتا تو وہ وزیر آزم خود ہی فارق چلے جاتا انویس پہ لے دکا انویس پہ ہم بڑے مزے سے ایکزامپل دیں گی اور بٹی صاحب بھی بتائیں گے ابھی کہ انگلینڈ کی جمہوریت میں کیا ہوتا ہے وہ لیٹ آنے پہ بھی چلے جاتے لیکن لیکن یاد رکھئے یہ وہ ممالک ہیں جن میں کبھی مارشلہ نہیں لگا جہاں پہ کبھی پی سیو ججز نہیں آئے جہاں پہ کبھی کسی جج نے اپنے ایگزیکٹرز کو سیسلین مافیا نہیں کہا سیسلین مافیا نہیں کہا سیسلین مافیا سے چیف ایگزیکٹیف نے اپنے اوپر اور اپنے خاندان کی اوپر لگے ہوئے الزابت کا دفاع کرنے ویجن سکرین پہ آتی ہے آپ مجھے بتائیں کرپشن کا مسئلہ